دوستو اگر آپ بھی رویت شرمہ اور ہردک پانڈیا کو دنیا کا سب سے خطرناک کھلاری مانتے ہیں تو امان اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ایپیل سے پہلے اب بحاس میچ میں مومبا انڈینز کے گنباج اور بلے باجوں نے دکھایا زبردست کا نامہ پہلے ارجن تندلکر نے اپنی خطرناک گنباجی سے بلے باجوں کی اڑائی دھجیاں تو پھر اپنے بلے سے دھار لگا کر رویت شرمہ اور ہردک پانڈیا نے پلٹ لیا پورے تحاص پاکر کیسے رویت اور ہردک کی توپانی بلے باجی سے مومبا انڈینز نے جیتا میچ کس بلے باج نے بنائے کتنے رن اور کتنے رنوں کا ملا تھا مومبا انڈینز کو لکش کس کھلاری نے لگایا توپانی شرم تک کیسے ارجن تندلکر نے اپنی خونکار گنباجی سے بلے باجوں کو گھٹنے ٹیکنے پر کیا مجبور ان سبی تینوں کھلاریوں کے توپان تم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ہردک پانڈیا روی شرمہ اور سوری کمار یادوں میں کون ہے سب سے خطرناک بلے باج نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو آئی پیل کی شروعات ہونے میں کیول کچھ دن بچے ہوئے ہیں پہلا مقابلہ بینگلورو اور چنہی کی بیچ کھیلا جانا ہے وہیں کرکٹ پریمیو کو جس میچ کا انتظار ہے وہ میچ 24 مارچ کو نریند موڈی شٹیڈیم گجرات میں مومبا انڈینز اور گجرات ٹائٹنز کے بیچ کھیلا جانا ہے یہ دونوں ٹیم میں بہت خطرناک ہیں ایک دوسرے کو کانٹے کی ٹک کر دینے کے لئے پوری طرح سے تیار ہیں وہیں مومبا انڈینز تو اپنا پریکٹس میچ بھی کھیل رہی ہے آپ کو بتا دے مومبا انڈینز نے پریکٹس میچ میں ٹوزیت کر پہلے گینباجی کرنے کا فیصلہ کیا مومبا انڈینز کی طرف سے جسپرید بومرہ پیو شاولہ آرجون تینلکر گینباجی کر رہے تھے لیکن وپکشی گینباجوں نے ازن گینباجوں کی دھجیاں اوڑانی شروع کر دی اور ایک کے بعد ایک کئی چوکے چھکے لگایا بومرہ اور پیو شاولہ کی جمکر کو ٹائی ہوئی وپکشی کھرادیوں نے بہت جلد اپنا آردشو تک بھی پورا کر لیا ایک اچھے لکش کی طرف بڑھ رہے تھے لیکن ایک بار پھر کپتان ہاردک پانڈا نے ارجون تینلکر پر بھروسہ جاتا کر گیند ان کے ہاتھ میں تھمائی اور ارجون تینلکر نے ان کے بھروسے پر کھرا اترتے ہوئے اپنے اوبر کی پہلی گیند پر وکٹ نکال کر اس کے بعد بھی ارجون تینلکر رکنے کا نام نہیں لیا لگاتار تین گیند پر تین وکٹ لے کر ہیٹ ٹرک وکٹ لے لیا اور اتحاد سرچ دیا اس کے بعد بھی ارجون کی بیترنگ گنباجی جاری رہی پریکٹس میچ میں ارجون تینلکر نے کھل پانچ وکٹ نکال لیے اور وپکشی ٹیم مومرہ اور پیچھا کرنے اترے کپتان روش شرما اور اشان کشن یہ دونوں کھلاری بھی بہت خطرناک انداز میں اپنی ٹیم کو شروع دے رہے تھے اور ایک کے بعد ایک کئی چوکے چھکے لگائے جا رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں بلے باجوں نے بھی اردشت کی ساجداری پوری کر لی لیکن اشان کشن زیادہ دیر تک میدان پر ٹک نہیں سکے کیول تیسرن بنا کر بہت جلد پرویلن لوٹ گئے لیکن روش شرما میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے ہاردک پانڈیا بھی آ گئے اور رویت اور ہاردک نے مل کر میچ میں بہترین بلے باجی کی ویپکشی گین باجوں کی جم کر دھنائی کی اور ایک کے بعد ایک دونوں بلے باجوں نے کئی چوکے چھکے لگائے روش شرما بہت اکرمہ کا انداز میں نظر آ رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے روش شرما نے شاندار گگنچوں بھی چھکا لگا کر اپنا اردشت تک پورا کر لیا وہیں آردک پانڈیا ان کا بھرپور ساتھ نبارے تھے رویت کی بلے باجی دیکھ کر پانڈیا کا بھی بلہ رکنے کا نام نہیں لیا خطرناک انداز میں بلے باجی کرتے رہے روحیت میرامی سے ویپکشی گین باجوں کی کوٹائی کر رہے تھے روحیت نے ایک اوور میں لگاتار تین چھکے جار دیا جسے دیکھ کر اسٹویڈیا میں بیٹھے درشک بھی بہت خوش ہو گئے روحیت کی بلے باجی پر مومائنیز کا کھیما بھی خوشیوں سے جھوم رہا تھا اور سب ہی کھراری کھڑے ہو کر تالیا بجانے لگے دیکھتے ہی دیکھتے ہردک پانڈیا نے اپنا ہردش شتک ٹھوک دیا اور مومائنیز کی جیت کی طرف بڑھنے لگے روحیت شرمہ اپنے شتک کی طرف بڑھ رہے تھے اور روحیت لگاتار ویپکشی گین باجوں پر ٹوڑ کر پرہار کر رہے تھے ہر گین کو چوکے چھکے میں تبدیل کر رہے تھے تو روحیت کے فائنس ان کی بلے باجی کا پورا لکت بھی اٹھا رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے ہی میں چند تیموور تک مہنچ گیا روحیت اور ہردک پانڈیا بلے باجی کر رہے تھے مومائنیز کو جیتنے کے لئے چھکین پر بارہ رہنوں کے زورت تھی ہر کوئی روحیت شرمہ کے شتک انتظار کر رہا تھا روحیت کے والا آٹھ رن تک اپنے شتک سے دور تھے اور ہر کوئی ای امید کر رہا تھا کہ مومائنیز کے جیت کے ساتھ روحیت شرمہ اپنا شتک بھی بنا لے اور ٹھیک ویسا ہی ہوا گنباج جب اپنی پہلی گین پھیک رہے تھے تو روحیت شرمہ نے اپنے انداز میں پہلی گین کو پل شاٹ پھیک کر چپکے میں تبدیل کر دیا اور ہر مومائنیز کو جیت کے لئے پانچ گین میں چھ رنوں کے زورت تھی روحیت شرمہ بے حدی آکرامک انداز میں نظر آ رہے تھے اور وہ پوری طرح سے حسلوں سے بلند تھے لیکن گنباج نے بھی ہار نہیں مانی اور دوسری گین پر شاندار واپسی کی روحیت کو خطرنا کرویا کر پھیکا اور روحیت اپنا وکٹ بچاتے بچاتے گو آگئے جی ہاں گنباج کو تیسری گین پر روحیت شرمہ ایک بھی رنے دے پائے اور ایک بار پھر مومائنیز مشکل میں آنے لگی تین گین پر پانچ رنوں کی ضرورت تھی لیکن روحیت شرمہ کچھ الگی رادے سمیدان میں کھیل رہے تھے جب گنباج اپنے اوور کی چوتھی گین پھیکے تو روحیت شرمہ نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر ایمپائر کو پر سے شاندار چکا لگا کر اپنی ٹیم کو جی دلائیبل کی انہوں نے اپنا تُفانی شدک بھی ٹھوک دیا روحیت کی بلے بازی دیکھ کر اس ٹیڈیا میں بیٹھے درشک خوشے سے جھوم اٹھے مومائنیز کا خیمہ خوشے سے گھومنے لگا رہر طرف روحیت کی ایک تاریف ہونے لگی پہلے ابھیاس میچ مومائنیز نے بڑی آسانی سپلے نام کر لیا لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے روح شرمہ ہردک پانڈے میں کون ہے سب سے ختر ناکھ لڑی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی شاندار ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھر نواد